اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دار ارکم سکول میں خوش آمدید امید ہے بچوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور آپ پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نظر فرماتا رہیں آمین سمانی بچوں جیسے کہ ہم اپنے ہر سبق کا آغاز تاؤز و تسمیہ سے کرتے ہیں آج بھی اپنے سبق کا آغاز یعنی سورہ کافرون کا آغاز تاؤز و تسمیہ سے کریں گے تاکہ ہمارے سبق میں کوئی بھی رکاوٹ نہ آئے سب سے پہلے آیت ہم دیکھیں گے سورہ کافرون کی میرے ساتھ ساتھ پڑھئے گا قل یا ایوہ الکافرون یہاں پہ یہ جو گرین کلر کے ہائلائٹر یوز کیے گئے ہیں یہ کس لیے یوز کیے گئے ہیں تاکہ ان کو موٹا پڑھا جائے کیسے موٹا پڑھیں گے الکافرون رو کو موٹا پڑھا جا رہا ہے اور قوف کو اچھا مد کو بیٹا کتنی انگلیوں کے برابر لمبا کرتے ہیں پانچ انگلیوں کے برابر نہ تو آپ نے یا اس کے اوپر مد ہے اس کو آپ نے پانچ انگلیوں کے برابر لمبا کرنا ہے اور کافرون یہاں پہ کیا ہے کھڑی زبر ہے کھڑی زبر کو کتنی انگلیوں کے برابر لمبا کرتے ہیں تین انگلیوں کے برابر تو آپ نے پوری آیت کس طرح پڑھنی ہے اگلی آیت کی طرف چلیں گے کو کتنی انگلیوں کے برابر لمبا کریں گے پانچ انگلیوں کے برابر یہاں جھٹکہ نہیں دینا آرام سے پڑھنا ہے لیکن آئین کی آواز واضح آنی چاہیے تعبدون آئین کی آواز اگلی آیت دیکھیں وَلَا أَنْتُمْ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ یہاں پہ وَلَا وَلَا کو کتنی انگلیوں کے برابر لمبا کرنا ہے پانچ انگلیوں کے برابر یہ جو پنک ہائلائٹر یوز ہوا ہے نا بیٹا اس میں غنہ یعنی غنہ کرنا ہے آپ نے غنہ یعنی ناک میں آواز چھپانی ہے کیسے اَنْتُمْ تھوڑی دیر رکھنا ہے اَنْتُمْ عَابِدُونَ عَائِن کو تین انگلیوں کے برابر لمبا کرنا ہے عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ اگلی آیت کی طرف آئیں گے وَلَا أَنَا عَابِدُمْ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے غنہ ہو رہا ہے اس کی اوپر تھوڑی دیر رکھیں گے عَابِدُمْ مَا أَعْبَدُمْ دوبارہ پڑھیں گے وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا أَعْبَدُمْ اگلی آیت کی طرف چلیں گے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ یہاں پہ دوبارہ غنہ ہو رہا ہے اَنْتُمْ وَلَا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے مَا دو رہا ہے پانچ انگلیوں کے برابر لمبا کرنا ہے اور عَابِدُونَ یہاں پہ کیا ہے تین انگلیوں کے برابر اور عَابُد یہاں پہ ہم نے کل کلہ کرنا ہے یہاں پہ رفع کل کلہ استعمال ہو رہا ہے اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ جہاں ہماری صورت مکمل ہو رہی ہے ہم نے اسی طرح پوری صورت کو پڑھنا ہے اور اپنی صورت کو تجوید کے ساتھ مکمل کرنا ہے اگلی صورت کی طرف آئیں گے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اب ہم صورت قرآش پڑھیں گے میرے ساتھ ساتھ پڑھئے گا لِي ای کو آپ نے لمبا کرنا ہے لِي لَا فِي لَام جو جس کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو کتی انگلیوں کے برابر لمبا کریں گے تین انگلیوں کے برابر لِي لَا فِي قُرَيش قُرَيش قوف کو بھی موٹا پڑھنا ہے اور رو کو بھی ٹھیک ہے اِي لَا فِيهِمْ ان کو تین تین انگلیوں کے برابر لمبا کرنا ہے کھڑی زیر اور کھڑی زبر کو اِي لَا فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَائِ وَسْوَائِف شِتَائِ اس کو پانچ انگلیوں کے برابر لمبا کرنا ہے کیونکہ یہاں مد آرہی ہے اور وَسْوَائِف سواد کو موٹا پڑھنا ہے فَلْيَعْبُودُ یہاں جھٹکہ نہیں دینا لیکن عائن کی آواز برابر صحیح سے آنی چاہیے فَلْيَعْبُودُ رَبَّ رَو کی آواز موٹی کر کے آنی چاہیے رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي یہاں پانچ انگلیوں کے برابر لمبا کرنا ہے آتْقُ عَمَا هُمْ مِن جُوع یہاں کیا ہو رہا ہے رفع کل کلہ استعمال ہو رہا ہے تو ہم نے جھٹکے سے پڑھنا ہے آتْقُ عَمَا هُمْ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے غنہ ہو رہا ہے مِن جُوع تو آپ نے یہاں تھوڑی دیر رکنا ہے ہم مِن جُوع وَآمَنَ هُمْ مِن خَوْف وَآمَنَ یہاں پہ کیا ہے کھڑی زبر ہے اس کو ہم نے تین انگلیوں کے برابر لمبا کرنا ہے وَآمَنَ هُمْ یہاں پہ کیا کرنا ہے غنہ کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ تھوڑی دیر ہم نے رک جانا ہے خوف یہاں پہ خوف کو ہم نے موٹا پڑنا ہے بیٹا یہاں ہم نے پوری صورت میں جتنی بھی تجوید استعمال کی ہے آپ نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو صحیح سے پڑھیں گے اور یاد کریں گے اسی کے ساتھ ہم اپنے سبق کا اختتام کریں گے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی